پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کرایا ملتا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملتا بھی ہے اور بچتا بھی نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کرایا ملتا ہے اور ساتھ ہی وہ خرچ ہو جاتا ہے آپ کی والدہ کی بیماری پر آپ کے بھائیوں کی غربت میں تو اس پیسے پر آپ کے لیے زکاة نہیں ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایک طرف کر دیں اور باقی جتنا سالانہ کرایا آتا ہے اس کو حساب میں ڈالیں باقی پیسوں کو حساب میں ڈالیں اور جتنا مہانہ یا سالانہ خرچ ہو جاتا ہے اس میں وہ کرایا اگر سارا خرچ ہو جاتا سارا نکال دیجئے کوئی حرج نہیں اور جو باقی آپ کی آمدنی ہے دکان سے سروس سے اپنی کمپنی سے کاروبار سے اور گھر میں جو جیولری ہے وہ بھی ان سب چیزوں کو کٹھا کریں جو کسی سے کردہ لینا ہے وہ بھی کٹھا کریں اور اس سارے پر ڈائی پرسن زکاة نکالیں اس طرح سے زکاة سب کو ادا کرنا ہوگی کیا اجاب و قبول کے وقت لڑکا اور لڑکی کا حاضر ہونا ضروری ہے اگر لڑکے اور لڑکی کی طرف سے دونوں کے والدین موجود ہوں اور مولانا صاحب دونوں کے والدین سے اجاب و قبول کے الفاظ دہرائے تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا بعد میں لڑکی کے والدین کہیں کہ ہم لڑکی کو کہیں اور دینا چاہتے ہیں ہم اس رشتہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ صرف منگنی ہوئی ہے نکاح نہیں ہوا کیا اس طرح پہلے اجاب و قبول کے بعد اس کا نکاح دوسری جگہ ہو سکتا ہے جبکہ پہلے والے لڑکے نے طلاق نہ دی ہو جب اجاب و قبول ہو گیا لڑکی کے باپ نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی اور لڑکے نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کی یا لڑکے کی طرف سے وکیل نے کہہ دیا کہ میں نے یہ لڑکی اپنے فلان کے لیے قبول کی نکاح ہو گیا اب جب تک اس لڑکے سے طلاق نہ لی جائے گی تب تک آئندہ دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا یا یہ مر جائے یا یہ طلاق دے دے عورت بیوہ ہو جائے یا متلقہ ہو جائے اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں اس کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا آج بیٹی دی اور کل کہہ دیا کہ میں کہیں اور کر رہا ہوں تمہیں نہیں دوں گا یہ کوئی بکری تو نہیں ہے نا سعودہ کیا اور پھر کہے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا بہت گناہ ہوگا ساری عمر کے لیے اپنی بیٹی کو حرام کی زندگی گزارنے میں ڈال دینے والی بات ہے کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا دوسری جگہ جائے گی تو ساری عمر اس کی حرام میں گزرے گی زناکاری میں مبتلا رہے گی اللہ تعالی محفوظ رکھے یہ بہت بڑی بات ہے لہٰذا اسے اتنا ایزی نہ لیا جائے کہ ٹھیک ہے جیسے کوئی جانور بیش دیتے ہیں مکر جاتے ہیں پیسے زیادہ مل رہے ہیں وہاں سے لے لیں گے یہ معاملہ صرف پیسے کا نہیں یہ ایمان کا شریعت کا معاملہ ہے اگر امام آخری اتحیات میں بیٹا ہو تو بعض مقتدی امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں چاہے وہ اتحیات میں کیوں نہیں بیٹا ہوا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہم آتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں آئے امام کو جس حال میں پائے وہ اسی کے ساتھ شامل ہو جائے اب اتحیات بیٹا کیا رکوع ہو گیا رکوع سے سامنے اللہ علیہ وآلہ حمدہ کسی نے کہا دیا چوتھی رکعت یا تیسری رکعت یا دوسری فجر کی مغرب کی اور دوسری نمازوں کی آخری رکعت کے رکوع سے اٹھ جائیں تو ہمارے بھائی پیچھے ہو کے کھڑے ہونا شروع جائیں پیچھے ہٹ جو جی اب ہماری کچھ اور سواریاں آئیں گی تو نئی جماعت کرائیں گے اس طرح نہیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں جو ملے وہ اس کے ساتھ پڑھ لے بعد میں اٹھ کے نماز کو پورا کر لے انتظار کرنا ثابت نہیں ہے اگر لڑکی بالگ ہے اور اس کا ولی شادی پر رازی نہیں اور لڑکی کسی کے ساتھ جا کر کوٹ میرچ کر لے تو کیا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے لڑکی بالگ ہے اور لڑکی بوڑی ہے لڑکی شادی کے بعد بیس تیس سال اپنے شہر کے پاس رہی شہر مر گیا بیوہ ہو گئی شہر نے طلاق دے دی متلقہ ہو گئی لڑکی کواری ہے لیکن چالیس سال کی ہو گئی جب تک ولی اجازت نہ دے تب تک نکاح نہیں ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر شاد ہے لا نکاح الا بے ولی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے ہمارے یہاں جو رواج ہے پاکوہند میں کہ گھر سے بھاگ گئی کسی کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ میرے اببہ ہیں وہ چاہے تانگے کا کوچوانی کیوں نہ ہو کہا کہ یہ میرے اببہ ہیں انہوں نے نکاح پڑا دیا اور ڈگری جاری کر دی کہ یہ میان بیوی ہیں یہ نکاح نہیں ہوتا شریعت کی روح سے ولی کی رضا مندی ضروری ہے ایک وقت ایسا آئے گا جب مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کتال کرے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے میرے ذہن میں اس وقت ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ مسلمان مسلمان سے کتال کرے گا میرے ساتھ روم میں شیعہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے کیونکہ انہیں کوئی اور روم ملتا ہی نہیں ہوگا اس کے ساتھ جڑ کے رہ رہے ہیں وہ نبی کی بیویوں کو گالیاں دے اور یہ ساتھ بیٹھے ہیں وہ نبی کے صحابہ کے خلاف بکواس کرے اور یہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور حدیث بھی عطا فرمائے کیا دنیا میں اور کوئی روم اور کوئی جگہ نہیں رہ گئے کہ آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑ رہا ہے جگہ بدلیے یا کم از کم پھر اسے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور صحابہ کا احترام کرنے والا اہل سنت بنائیے اگر اس کو ساتھ ملا کے کچھ آپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اپنی جگہ خوش ہے اور اپنی جگہ خوش ہے تو ایسی جگہ میں رہنا جائز نہیں ہے کہتے ہیں کہ ہم اکثر ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں یہ تو معاملہ ہوگا آگے بڑھتا جا رہا ہے جب میں باہر سے روم میں جاتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں وہ جواب دیتا ہے وہ سلام کرتا ہے میں جواب دیتا ہوں وہ باقاعدگی سے نماز گھر میں پڑتا ہے مسجد نہیں جاتا کبھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد چلا جاتا ہے کیا میرا اس کو سلام کہنا اور ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جائز ہے یا وہ باقاعدگی سے تلاوت قرآن پاک بھی کرتا ہے آپ لاکھوں ان کی نیکیاں گنوائیے نبی کی بیویوں کو گالیاں نکالتا ہے یا نہیں اور نبی کے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے یا نہیں اس کے بعد وہ جتنی نیکیاں بھی کرتا ہے وہ ساری خاری بیکار آئیمہ اکرام سے پوچھا گیا کہ جو شخص نبی کے صحابہ کو دوسری بیویوں کو گالیاں نکالیں تو کیا کافر ہے فرمایا گیا کہ نہیں وہ واجب تازیر ہے گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور پوچھا کہ اگر حضرت آئیشہ کو بھی گالیاں نکالیں تو فرمایا وہ مرتد وہ مرتد کیوں ہیں وہ بھی بیوی دوسری بھی بیوی یا صحابہ تو فرمایا کہ آئیشہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر کے بری کر دیا اب بھی گالیاں نکالتا ہے تو یہ قرآن کا منکر ہے اور یہ مرتد اور کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا جو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدزبانی نہ کریں آپ کس کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں حقیقہ کرنا ضروری ہے بچپن میں کسی مجبوری کے تاتھ نہ کر سکے تو کیا بڑی عمر میں کیا جا سکتا ہے کیا قربانی کے حصے میں حقیقہ کر سکتا ہے قربانی کے حصے میں حقیقہ نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بکری بکرا مینڈا دنبا جانوروں کا ذکر فرمایا ہے جبکہ گائے اور اونٹ کا حقیقے میں ذکر نہیں آیا اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے لہذا حقیقے میں وہ کریں رہا یہ کہ حقیقہ کرنا سنت ہے کرنا چاہیے توفیق ہو تو ضرور کریں اگر توفیق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اگر کسی کا بچپن میں حقیقہ نہیں ہوا اسے اللہ نے توفیق دے دی وہ خود اپنا حقیقہ کر لے دو بکرے جبا کرے اللہ کی راہ میں سواب کمائے ایک عورت نے ایک بکری حصہ پر کسی کو دیئے دیا اس بکری سے دو بچے ہیں اس عورت کے حصہ آنے والے بچے کو اس نے قربانی کرنے کا عرضہ کر لیا عورت جس نے قربانی کا عرضہ کیا ہے کہای بریب ہے گونکرین میں رہتی ہے لوگوں کے درموں کھام کر کے مزارہ کرتی ہے بچے بھی بریب مان کر بکت گلاتے ہیں عورت کا خان کہتا ہے کہ اس حقیق کو فروح کر کے درکہ خطہ چلائیں عورت میں خونکے قربانی کا عرضہ کیا تھا بسا دوسرے آنے والے کیا قربانی کا عرضہ کرتے ہیں اس پر عمر کرے یا در کا بچہ چلائے بچے مان کر لاتے ہیں در کا خطہ چلانے کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے بچے مان کر لاتے ہیں اس میں نیت کی ہوئی کی قربانی کی وہ نیت ختم کرتے ہیں اس کو بیسے جائے وہ اپنے مبال کے خبر تک کرے اسلام نے اتنا زیادتی کہیں نہیں کسی موقع پر نہیں یہ بچے تو بھوپوں مار رہے ہیں اور آدمی کی دوسروں کو دین کر رہا اپنے بچے کو خانہ دلائیے اور وہ نیت اللہ جانتا ہے اس نیت پر انشاءاللہ آپ کو سواد ملیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشامتے ہیں کہ اگر کسی نے نیتی کی لیت کی نیتی نہ کر سکا ایک سواد اسے پر ملے گا اگر نیتی کریں تو تکتا سکتر سات سو واللہ واللہ افلقی اشاء اور جسے اللہ چاہے اسے بھی زیادہ اور کوئی برائی کرے برائی کی نیت کرے تو اس کی برائی نہیں اٹھا جائے گی جب برائی کی برائی کی جائے گی نیتی کرے تو بار بھی چلی جاتی ہے برائی کرے تو اٹھا جائے گی نیتی کی نیتی فرائی کیắng تو نشان کے لیتی لٹھی گئے برائی کی نیتی لٹھی تو نہیں اٹھا جائے گی یہ نیت نیت فرائی کی practicing انشاءاللہ سواہ ہوگا لیکن اب یہ نہ ہو یہ بچے بھوکے مات کے رہیں مان مات کے آپ کو رہیں یہ قربانی کر رہیں اس جانبہ تو قربانی کے موقع پر اچھے پرازن بیچیے اور اس کو دنیا پائیے اور اگر پہلے جو بھی اٹھا تو پہلے بیچ کر رہیں ایک بار جو سلکی ہے وہ اپنی دین کو وہ تن کرتے آگے کوئی ضرورت پرنی کا لکھا کہ وہ چھوکی ہے وہ چھوکی پر اندیا جاتے ہیں تو بھی استفادی طالبات قائل نہیں کرتے وہاں فون بھی نہیں کرتے اور ان کا فون آئے تو کارک دیتے اور آپ کی بھی کوئی خبر کیلی نہیں کرتے اس شخص کے لیے اسلام نے کیا دیکھنایا آپ نے لفظ استفادی لیا ہے کہ یہ قبائل اور سلفین یہ سلفین نہیں ہو سکتے یہ تو کوئی سلفین سلفین کا مانا ہے نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی طرف پر زندگی گزارنے والا کیا نہیں سرسل نے کبھی ایسا کیا کسی صحابی سے ایسا دھارو جائے فون آئے تو کارک دیت تمہیں توفیق نہیں ہے تو کارکس کار آیا تو ایسا کیا اور اگر اتنی بری ہے تمہاری بری تو اسے چھوڑو اسے اللہ تعالیٰ پر اوش امد دے گا اور بیری بری ہے تو کیا بچیں برے ہیں اور اگر وہ بھی حلال چلی ہے آپ سبیتے تو ان کو بھی چھوڑو لیکن اپنے خاطر دیالہ کا اتنا نمہ ان کو سکانا کہ نہ وہاں جا کر بھی ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں چھوڑی گئے تعلقات نہیں یہاں رہتے ہوئے تو تعلقات کیا ہوں گے اللہ نے اسلام میں ہمیں اس طرح کو اپنے بیو کو اشخاص رکھنے کی جارت نہیں دی یا اسے رکھیں یا اسے چھوڑ دیں اور یا اگر ہی اپنے ساتھ سے جو نام کروالیں جو اتنا اچھا آپ کو نام کیا گیا سلفی ہو کر کتاب و سمت کے تاپے ہو کر اپنے بیوی بچوں کے یہ کتنے دیازمہ کا اس طرح کا آدمی سلفی نہیں ہو سکتا یہ تو سعوی ہو سکتا قومی آب اور سمت کے گناہ کیا ان کی ناغنہ نہیں کیا قومی آب اور سمت کومی دور تینوں سعوی عرض کی زمین پر گھنے ہیں تو اس میں سعوی عرض کا کوئی گناہ ہیں سعوی عرض میں گھنے ہیں مدائنی سالس میں کی دور میں سے موت اور ان کے گناہ کیا آپ ان کے گناہ کیوں کو دھوارا ہے آپ نے دینیے عرض صلی اللہ بن مسعود رضی اللہ انہیں پھکا چلا کہ مسجد میں لوگ ایک حلقہ بنا کے بیٹھے انہیں ہیں اور ساری ایک آدمی کی ساتھ پر سننداری نجیس ایک آدمی کہتا ہے انہیں پھکا چلا بھاجے ہوئے آئے آگے کہتے ہیں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے ابھی تو نبی کے پیر میں ہوئے کپڑے وہ سیدہ نہیں ہوئے ابھی نبی کے استعمال کیے ہوئے بہتر نہیں سوزے اور تم کی بھی دات میں گوشے تو کہتے ہیں یا ابا ترحمان ان کی جنیت کی اے اپو ترحمان ہم نے تم پورا راعتہ نہیں کیا ہم نے صرف یہ نیتیاں گل رہے انہوں نے بنایا اپنے گناہ گلوں یہ اندار نیتیاں گلنے کا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں زکر کرنے کا حکم نہیں کیا ہم نے یہ کیا ہے تو میرے بھائی آپ کے گناہ گلنے کی وجہ اپنے گناہ میں نہیں ہیں اللہ بھائی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرے ان کے گناہ قرآنی کریم کے اندر موجود ہیں آر سمجھوں کے لون ان سب کے تذکریں اور وہ طویل باقے ہیں کیا کیا گناہ تھے وہ قرآنی کریم پڑا کریں انشاءالکہ اس میں سے تصیل آپ کو مل جائے گی اگر کوئی شخص ویسٹرن یونین ایجنٹ بنا ہے یہ ویسٹرن یونین میں پیسے بھیجنے والا ادارہ ہے اور اس ویسٹرن یونین کا اثر اس کا مہمباب کون ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہو رہا ہے یہ ویسٹرن یونین کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان، انڈیا، سہوٹیل، بندردیش کسی آدمی کی نہیں ہے یہ ویسٹرن مغرب والوں کی ہیں مغرب میں یہودی ہیں یا بسائی ہیں اور سو حصہ دکیل کے ساتھ یہ بات بھی کہہ سکتی ہے کہ ویسٹرن ویسٹرن میں رہنے والے مسلمانوں کی یہ کمپنی نہیں ہے یہ کمپنی معلوم ہے کہ یہ یہودی کمپنی ہے اس کا ایجنٹ بند کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اچھے کمانے والے ہیں آپ کا ایسٹرن کے ساتھ بھی اچھے کارا اے بھائی یہ سوٹی کمپنیاں ہیں ساری اگر کسی نے صرف پیسہ دے